بروالہ کے ویدھائک رہے ریلو رام پنیا اور ان کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کی ہتھیا کرنے والے ہتھیارے سنجیو کمار کے فرار ہو جانے سے ریلو رام کا پریوار سہم گیا ہے ریلو رام کے پریوار نے سنجیو سے جان کا خطرہ بتاتے ہو سرکشن ہی مانگ کی ہے لیکن ابھی تک انہیں کوئی سرکشان نہیں دی گئے ہریانہ کے جونئر اور سب جونئر یوتھ کٹگیری میں پدک جیتنے والے کھلاڑیوں کو نگت انام نہیں ملے گا کھیلوی بھاگ نے کھلاڑیوں کو ملنے والی انام راشی کو لے کر ایک نیا پرستاو سرکار کے پاس بھیجا ہے کھیل منتری انیلویج نے بتایا کہ ان کے کیس کے مطابق جونئر سب جونئر اور یوتھ کٹگیری پدک بھی جیتا کھلاڑیوں کو نگت اوارد دینے کے لیے اعلق کٹگیری بنائی جائیں جیند میں ایس وائیل کے مدے کو لے کر انیلو نے تابہ چوٹالا کے نیتریتوں میں جیل بھرو اندولن چلایا گیا اس دوران کارکر تاؤں کی منچ سے ہی گرفتاریاں کی گئی اور وہی سے مجسٹریٹ دوارہ سب ہی کی رہائی بھی کر دی گئی منچ سے چوٹالا نے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ایس وائیل کا اپمانی ہریانہ کو نہیں ملتا تب تک اندولن جاری رہے گا جولانہ نگر پالکہ کا چناؤں آج ایس ڈیام ویریندر سہراوت کی دیکھ ریک میں سمپن ہوا جس میں وارد تین کی انجورانی ادیاکش پد پر نروا جت ہوئی جبکہ وارد چھے سے ویجے خمار اپا دیاکش پد پر نروا جت ہوئی آج کی چناؤں میں سونی پت لوگ سبا سیر سے بھاجپا رمیس کوشک نے بھی بھاگ لیا اور بھاجپا کی انجورانی کو ادیاکش پد دلانے میں سفل گئی بھارتے ٹیم میں ہریانہ کے ایک اور چھوڑے کی انٹری ہوئی ہے کرنال کے چھوٹے سے قصبے تراؤڑی کے رہنے والے نفدیب کا بھارتے ٹیم میں چین ہوا نفدیب کے چین کے بعد ان کے گھر پر جشن کا ماحول ہے اور مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں ہریانہ فوٹبول ایسوسییشن کے پورما سٹیو سنیل بھاردواج پر کھیل اکادمی چلانے کے دوران سٹیڈیم کا کرایا اور بجلی بل نہ دینے کا اروپ لگا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنیل بھاردواج کو سٹیڈیم کا کرایا اور بجلی بل کے دس لاکھ 32,496 روپے دینے تھے جو انہوں نے نہیں دیے کھیل ویبھاگ نے اس بابت گروگرام پولیس کو ایک لکھت شکایت دی پچھلے تین سالوں سے گاؤں مجوہ ولی میں یمونہ پول پر کام شروع نہ ہونے سے ویپکس کے نشانے پر آنے کے بعد کیندریہ منتری کرشن پال گوجر میڈیا کے ساتھ نیرمان ستھل پر پہنچے اور پولیس کے شروع ہوئے نیرمان کارے کو دکھایا ساتھ ہی گوجرنری بکس پر بھی پلٹ وار کیا اور کہا کہ بیجے پی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہوئے توہانہ میں دو بہنوں کی نہر میں کودنے سے موت ہو گئی تیسری بہن نے گھر میں گھٹنا کے بارے میں بتایا تو دونوں کے شو نہر سے نکل گئے تینوں بہنوں میں جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد دو نے نہر میں چھلانگ لگا دی جس سے تیسری گھبرا کر گھر لوٹ آئی جس وقت گھٹنا ہوئی پریجن یوپی گئے ہوئے تھے فیلحال حادثے کے بعد وہ صدمی میں روتک پولیس نے پچیس ہزار کے انعامی بدماز موکیش مکھریہ کو پکڑنے میں بڑی سفلتہ حاضر کیا مکھریہ پر شراب ٹھیکے دار کی ہاتھیا کا روک تھا اور وہ اس ماملے میں فرار چل رہا تھا پولیس کے انسار آروپی پہلوانی میں راستی ستر پر کانسی پدک بھی جیت چکا ہے فرید آباد سے تین بار سانسد رہے بھاسپا کے دکھ جنیتا رانچندر بیندہ کا لمبی بیماری کے بعد دہانت ہو گیا ان کا شاوان تین درشنوں کے لیے نیوہ ستھان پر رکھا گیا ہے رامچندر بیندہ کو سردانجلی دینے کے لیے نیتاؤں کا تاتہ لگ گیا ہے ہریانہ سرو کرمچاری سنگ کے کرمچاریوں نے مل کر آج ستیگرہ آندولن کر کے ایک دن کا انشن کیا ہسار کے لگو سچیوالیا میں کرمچاریوں نے پردشن کر ہریانہ سرکار کے پرتی روز جتایا ہسار میں ملک چونگ پر آشاورکر یونین نے اپنی مانگو کو لے کر ڈوکٹر ویدھائی کمل گفتا کے آواز کا گھیراو کیا اور سرکار دوارہ دیئے گئے نوٹیفیکیشن کی پرتی کریا چلا کر روز جتایا کیتھل پہنچے انیلو نیتا ابھیچوٹالا نے سواستہ منتری پر پرتی کریا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ انیلویج صرف میڈیا سے بات کر کے اپنی جیپ مٹاتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں لوگ انیلویج کی بھی تسلی کر دیں گے اتر بھارت کے لوگوں کو بھگوان شریفیشنو کی پوجا کرنے کے لیے اندرپردیش جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کروچھتر کی پاون دھرا پر اندرپردیش کی ترج پر تروملا ترومپتی دیوہ ستھانم ٹرسٹ کی طرف سے ترومپتی بارہ جی مندر کی ستھاپنا کر دی گئی ہے لکھینپور کھلی کے نگھاسن میں اندر ایوہد شراب کا کاروبار چرم پر ہے جس پر پولیس نے کاریوہی کرتے ہوئے بھاری ماترہ میں ایوہد شراب کو برامت کیا ہے سہانجاپور میں شرابی پتی کو جب جواں کھیلنے کے لیے پتنی نے پیسے نہیں دیے تو اس نے مٹی کا تیل شیڑ کر پتنی کو جندہ جلا ڈال علاج کے دوران پتنی کی لکھنو میں موت ہو گئی لکھنو کی منڈی آو پولیس نے چیکنگ کے دوران تین ایسے یوکو کو گرفتار کیا ہے جو موٹر سائیکل چوڑی کر کے باہر کے جلوں میں بیچا کرتے تھے ان یوکو کے پاس سے پولیس نے چوڑی کی دو موٹر سائیکل سونے چاندی کے جیورات اور بارہ بور کا تمنچہ برامت کیا ہے ماتھرا میں سکون مندر کے پیچھے ٹیمپو میں رکھے بینگ میں لاز ملنے سے ہڑ کمپ مچ گیا سانیہ لوگوں نے بینگ کے ساتھ دو یوکو کو بھی پکڑ لیا لکھنو کی ناکہ کوتوالی پولیس نے چار شاتین لٹیروں کو گرفتار کیا ہے شاتین لٹیرے کے قبضے سے پولیس کو تقریبندو درجن موبائل اور گھٹنا میں استعمال کی جانے والی ایک گاڑی بھی برامت ہوئی ہے سنگڑولی پولیس نے مہوا شراب بیچنے کے ایوہ دھندے میں لگے پاس لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کو ان کے پاس سے قریب 32 لٹر مہوا دارو برامت ہوئی راجستان کے دو سا میں دسویں کی پریقشہ میں فیل بالکہ نے مایوس ہو کر جہر کھا لیا جس سے پریجنوں نے اسے جیلا ہسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں پر ڈوکٹروں نے بالکہ کو مریت گھوشت کر دیا ریوارڈی ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک سے بنگلوار صبح سڑھے پانچ بجے اپرہن کی گئی دو سال کی بچی سیما قریب 13 گھنٹے کے بعد ریلوے سٹیشن پریسر سے برامت کر لی گئی جی آرپی نے بچی کے اپرہن کے اروپ میں ایک مہلا و ایک ویاکتی کو ہراست میں لے لیا دھرم نگری حریدوار میں جام کی سمسیہ سے جھوڑ رہے یاتریوں اہم آم ناغری کو کوئی سمسیہ سے جلد ہی نجات ملے گی اس کے لیے ویبھین سنگٹھو کے پرتی نیدھیوں نے بیٹھک کی ریوارڈی پولیس راب مافیاو پر لگاتار کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے جب سے نئے پولیس ادھک شک راجیس دگل نے جیلے کی کماند سنبھالی ہے تب ہی سے اوید سراب مافیاو پر سکنجا کستا جا رہا ہے ایک بار پھر پولیس نے اوید سراب کے ساتھ ایک یوک کو ہراست میں لیا ریوارڈی میں ڈالیا واس گاؤں کے لوگوں نے آج سراب ٹھیکہ ہٹانے کی مانگ کو لے کر جیلہ اپایو کو گیاپن سوپا گرامینوں نے کہا کہ سراب ٹھیکے کے پاس ہی مندر بنا ہوا ہے جس سے لوگوں کی بھاونائے آہت ہو رہی ہے